سوال ہے سعودی عرب میں رمضان ایک سال پہلے شروع ہوتا ہے ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے اور یہاں ایک دن بعد تو اس کے بعد تاقرات کا کیا مسئلہ ہوگا یاد رکھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسوئی میں ایک وضاحت دیکھ کے مسئلہ پڑھ رہا تھا کہ تاقرات اللہ تعالیٰ الگ الگ جگہ کے اعتبار سے الگ الگ اس کے لئے انتظام کرتا ہے وہ اللہ کے تعلق سے ہیں ہمارا کام ہے اپنے اپنے ہتبار سے کرنا ہے اپنے اپنے رویت کے حساب سے ہمیں کرنا چاہیے یہ جو مفروضہ آج ہے لوگوں کو سارے مسئلے نہیں صرف ایک مسئلہ چاند 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 کسے دیکھو چاند چاند کا بھوت سوار ہو جاتا ہے سارے مسئلے چھوڑ کے صرف چاند کے بیچے پڑے ہوئے ہیں یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات تھی صحیح مسلم کی ترمیزی کی روایت ہے قرائب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ملک شام گئے وہاں پر ہفتے کی دن روزہ شروع ہوا اور مدینے وہاں جمعہ کے روز شروع ہوا مدینے میں ایک دن بعد ہفتے کی دن شروع ہوا پھر وہ رمضان کے آخر آخر میں واپس آئے مدینہ مدینہ آ کر دیکھے کہ مدینے والے تو ایک دن بعد روزہ رکھیں ایک دن بعد روزہ رکھیں اس کے بعد انہوں نے ابن عباس سے کہا کہ وہاں پر حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صاحب اکرام سب چانت دیکھے دیکھ کر روزہ رکھیں اور آپ لوگ تو ایک دن بعد شروع کیے ہوں تو کیا تم ان لوگوں کی رویت کو نہیں لوگے حضرت لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک تابعی کی روایت ہے تابعی کا اشتہاد نبی کے بات کے مقابلے میں چھوڑ دینا ہے تہلی بات اصول حدیث سمجھو اصول حدیث پڑھو پھر اس کے بعد بات کرنا ہے سنی سنائے باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے جب تابعی صحابی کا حوالہ دے اور صحابی نبی کا حوالہ دے تو حدیث مرفو ہو گئی ہے اب ساری امام بخاری نے جو روایت کی ہے یہ امام بخاری نے کہا امام بخاری نے اپنے استاد ان کے استاد سے لے کر نبی تک اس کا حوالہ ہے تو تابعی صحابی سے پوچھے صحابی نبی کا حوالہ دے رہے ہیں حضرت قرائب نے ابن عباس سے پوچھا ابن عباس نے سراحت کے ساتھ کہا کہ دیکھو ہم جس حساب سے شروع کیے اسی حساب سے ہم ختم کریں گے شام کی رویت ہم نہیں لیں گے اور یہاں تک بھی کہتے تھے کہ یہ صرف صحابی کا اشتہاد ہیں آگے انہوں نے کہا ہاکذا امارانا رسول اللہ نبی نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا ہے تو نبی کی طرف نسبت ہو گئی ہے نبی کی طرف نسبت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں ان کی رویت شام کی رویت یہاں پر مدینے میں نہیں لی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر فرق ہو سکتا ہے اب یہ چاند نظر آنے سے پہلے ہی ابھی بعض لوگوں کے پاس ڈیسائیڈڈ ہیں عید فلا دن فلا جگہ پر فلا گراؤنڈ میں ایک ہفتہ پہلے نہیں ایک سال پہلے ڈیسائیڈڈ ہیں کیوں؟ وہ فلکیات کو دیکھ کر یہ چاند سورج زمین جو ایک لائن پہ آئے تو اندھیرہ ہوگا اب اس کے بعد جو چاند نظر آئے گا اس طرح سے نبی کے زمانے میں اس کی کیا کرتے ہیں؟ نبی نے کیا فرمایا سومو لی رویتی ہی دیکھ کر ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے چاند دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے کیسے دیکھا ہے؟ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو گھما رہے ہیں مجھے گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں گھما رہے ہیں مجھے گھمایا کرو یاد رکھو مسائل علام اکرام جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ علام اکرام حق چھپا رہے ہیں یہ غلط باتیں ہیں اجتماعیت کا ساتھ دینا چاہیے اور چاند کا مسئلہ ہمارے اور آپ کا فرینڈ کا بھائی کا چچا کا تایا کا نہیں ہے یہ حاکم وقت کا مسئلہ ہے صاحب اکرام چاند دیکھتے اپنے تائی ڈیسیشن لے کے الگ سے عید نہیں کرتے تھے بلکہ نبی کے پاس آ کر بتاتے تھے نبی ڈیسیشن لیتے تھے آپ کا کام ہے آپ نے دیکھا جو ذمہ دار شخص سے ان تک پہنچا دیجئے وہ مل کے ڈیسائیڈ کریں گے اور اگر وہ غلط بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں پھر بھی آپ پر گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ چاند دیکھ کہ اگر آپ اجتماعیت کے جماعت سے الگ جا رہے ہو تو آپ گنے گر ہوگی مسئلے کو سمجھئے مسئلے کی حقیقت اور باریکی کو سمجھئے دیکھیں حدیث میں ہے چور کا ہاتھ کٹنا ہے چوری کیے پکڑ لیے ہاتھ کون کٹے گا آپ کٹ ہوگے زانی کو سنسار کون کریں گے حاکمیں وقت کریں گے ہر چیز ہر عمل کو ہر مسئلے کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہو مسئلے کو سمجھنا ہے اسی لیے منحج سلف سمجھی سمجھے